رسولِهِ الْكَرِيمِ عَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ میرے معذر سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج جو میرا موضوع ہے کرونا وائرس جس نے ایک سو پچاس سے زیادہ ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود اس کے سامنے اپنے ہتیار ڈال چکا ہے اتنی سرطور کوششوں کے باوجود جو لوگ کہتے تھے ہمارے ہاتھوں میں دنیا ہے ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں اور اپنی ترقی کے دعوے کرتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو کہتے تھے ہمارا جسم ہماری مرضی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سائنس کے دعوے کرنے والے بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن بعض ٹائم قدرت ان کو بتاتی ہے کہ انسان کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالی ہے وہ جو چاہے جب چاہے جو کرتا ہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا نہ اسے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے انسان صرف انسان جو بنا ہے اس کی عافیت اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں حضاظی رہے عقل دی ہے انسان کو اس عقل کو شریعت و سنت کا تابع کرے اپنی عقل پر شریعت کو نہ تولے بلکہ اپنی عقل کو قرآن و حدیث کے تابع رکھے تو یہ شخص یہ مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ سب کچھ اپنی عقل کو سمجھے گا اور اس کی عقل محدود ہے جو خدا کے رازوں کو اس کے کاموں کو سمجھنے کے لیے پوری مکمل نہیں ہے جب تک یہ اپنی عقل کو نورانی نہ کر لے یا روحانی بنا اس کو جب اس کا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالی کے کاموں کا اس کے فیلوں کا پھر یہ اس کے کاموں کو سمجھ سکتا ہے جو لوگ اللہ کی صفات کو اللہ کی افعال کو سمجھ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو سلینڈر کر دیتے ہیں اللہ تعالی کے سامنے ہتیار ڈال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں جو کچھ ہے یا اللہ تو ہی ہے یا اللہ ہم تجھ سے ہی پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں مولا کریم تو ہی مالک حقیقی ہے جو لوگ اس کی صفات کو اس کی افعال کو سمجھتے ہیں وہ اپنی عقل کو نہیں چلاتے ہیں بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا اب تم جنتی ہو گئے ہو تمہیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی اور تمہیں آزمائی نہیں جائے گا ایسی بات نہیں ہے اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تمہاری ضرور آزمائش ہوگی دوسری جگہ اشارت فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَادْ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تمہیں ضرور آزمائی جائے گا پھلوں کی کمی سے خوف سے اور دیگر چیزوں میں مبتلا کر کے انسان کی آزمائش کی جائے گی پھر فرمایا جا رہا ہے خوشکبری ہے اور کافروں پر کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ مسلمان جو اس میں مبتلا ہو گئے تو سیدھا سیدھا کلیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ اپنے نافرمانوں کو ضرور سزا دیتا ہے اور مسلمانوں کی ضرور ضرور آزمائش ہوتی ہے اب یہ جاننا آسان نہیں ہوتا کہ کون آزمائش میں مبتلا ہے اور کون سزا پا رہا ہے کافروں کے لئے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وضرور اللہ کی نافرمانی کھنلا کھلا کرتے ہیں تو اللہ کی سزا کے مستحق ہوتے ہیں مسلمانوں میں کس کی آزمائش ہے اور کس کی سزا ہے یہ جاننا آسان نہیں ہوتا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھاکے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کتنی کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کتنی کرتا ہے اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے یا اللہ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں یا اللہ ہم کسی سزا کے قابل نہیں یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا اگر کسی آزمائش میں مبتلا کر دیے جائیں تو مولا کریم ثابت قدمی عطا فرما یہ دعائیں ہمیں تعدیم فرمائی گئیں تو انسان کی ضرور ضرور آزمائش ہوگی مسلمان کی اس کو آزمائش کے لئے مسلمان کو ہر گھڑی تیار رہنا چاہیے ایسا نہیں اب کلمہ پڑھ لیا ہے تو کوئی آزمائش نہیں آئے گی یا کوئی نماز پڑھتا ہے یا نیک کام کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ گمان ہو کہ اب میرے اوپر تو کوئی آزمائش نہیں آئے گی اس کو ایسا خیال اور ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے جو شخص اللہ تعالی کی جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالی ضرور اسے آزماتا ہے اور آزمائیہ پیاروں کو ہی جاتا ہے جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر زیادہ نصر ہوتی ہے لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا میل کچیل دور کر کے اس کو کندن بنایا جائے بندے کی بے آزمائش ہوتی ہے آزمائش میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ رب کے ساتھ کھڑا ہے یا رب سے مو موڑ کر آزمائشوں میں شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے اس لئے اس کو آزمائیہ جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے ہم سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں جو شیطان کو ٹھوکر مار کر آزمائشوں میں غموں میں دکھوں میں اللہ رہتا ہے سبر کے ساتھ ہوں سبر کے ساتھ کھڑا رہے گا تو اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا وہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا وہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن جو صابرین ہوتے ہیں اللہ کو دل کی حالت کی خبر ہوتی ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے تو وہ بندہ اللہ تعالی کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس وائرس کے اندر احتیاطی تدابیر کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے چنانچہ تدابیر ضرور کرنی ہے لیکن بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے بھروسہ تدبیر پر نہیں کرنا بھروسہ مسبب پر کرنا ہے چنانچہ ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احادیث کا مفہوم ہے انہوں نے ایک جگہ اوٹ کو کھڑا کیا اور رسی نہیں باندھی اور کہا میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس اوٹ کی رسی باندھو پھر کہو میں نے اللہ کے حوالے کیا اس طرح تدبیر کرو گھر کے دروازے کھلا رکھیں اس کو تالہ نہ لگائیں یا سونے کو کھلا رکھیں اس کو تالہ نہ لگائیں اور کہیں میں اس کو رب کے حوالے کرتا ہوں ایسی کوئی تحلیم نہیں ہے اب اختیار کرنا ہے پھر مسبب پر بھروسہ کرنا ہے اور جو ایسے اللہ کے پیارے ہوں اللہ کے خاص ہوں ان کی بات الگ ہوتی ہے وہ لوگ توقل کرتے ہیں تو ان کا پکا توقل اللہ پر ہوتا ہے مسلمان کے یقین میں کمی نہیں آنی چاہیے یہ مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ اس کا یقین پکا ہونا چاہیے اگر اس بیماری میں میں مقتلا کر دیا گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں یہ ہے تدبیر اسے ضرور کرنی چاہیے اور موت یقینی ہے موت کا بہانہ بننا ہے جس کی موت جس طرح لکھی ہے جس بیماری میں لکھی ہے وہ دنیا سے ضرور جائے گا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ کوڑ والے سے ایسے بھاگو جیسے تم درندے سے بھاگتے ہو یعنی کہ اس سے کئی فٹ کے فاصلے پر رہو کوڑ والے سے تعلیم فرمائی ہو سکتا ہے اس کوڑ کی بیماری اس کے جرہ سیم بیماری نہیں لگتی اس کے جرہ سیم لگ جاتے ہیں اس لیے فرمایا کوڑ والے سے دور بھاگو کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کوڑ والے کے ساتھ کھانا بھی کھایا صحابیوں نے بھی کھایا اور ایک مرتبہ کوڑ والے کو آپ نے شہر میں بھی آنے نہیں دیا وہ آپ فرما برداری کے لیے آئے تھا مرید ہونے کے لیے آئے تھا آپ نے کہا اسے شہر سے باہر ہی رہو کوڑ والے کو دونوں طرح کی روایت ملتی ہیں احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور توقل کی بھی ضرورت ہے اور یقین کی بھی ضرورت ہے مومن کا یقین بہت پکا ہونا چاہیے مسجدوں سے نہ بھاگے مسجد کو بھاگے اگر آپ مسجدوں سے بھاگتے ہیں تو انسان اور خطرے کی طرف جاتا ہے احتیاط ضروری ہے انسان وضو کر کے پاک صاف ہو کر جو بتایا جا رہا ہے کہ انسان سے دو خٹ کے فاصلے پر رہے تو مسجد میں ہی چھوڑنی ہے جانا ضرور ہے تو انسان کو بتایا گیا کہ وہ پاک صاف رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا وضو کرنے کا طریقہ دیکھا پانچ ٹائم جو شخص وضو کرے گا وہ اپنے ہاتھ بھی دھوئے گا ناک میں بھی پانی چڑھائے گا یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ صاف سترہ رہنے سے کتنی بیماریاں ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں اسلام نے ہر مرحلے پر یہ بتایا کہ انسان کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا جوتے پہنو تو جھاڑ کر پہنو کپڑے پہنو تو جھاڑ کر پہنو دیا سکتا ہے تم رات کو سو رہا ہے وہ آگ لگ جائے تو اسلام انسان کی زندگی بھی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بہترین زندگی گزارے پریشانیوں سے نہ گزارے تینشن میں نہ گزارے صاف ستری زندگی گزارے یہ اسلام کی تعلیم ہے ذا لیکل کتاب قرآن کا پہلا درست جو ہے وہ یہی دیا جا رہا ہے کہ یقین کر لو اس قرآن میں جو جو بات بیان ہو رہی ہے اس پر یقین کرو انسان کا یقین اللہ تعالیٰ پر جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنی پریشانیوں سے محفوظ ہوتا جاتا ہے اور اس کا توقل کا لیویل بڑھتا جاتا ہے چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں حضرت عزرائید علیہ السلام ایک شخص کے سامنے آگئے ملک الموت اس طرح ملک الموت سامنے آیا کرتے تھے جب سامنے آئے تو وہ شخص دیکھ کر گھبرا گیا وہ گھبرا گیا وہ گھبرا گیا حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ملک الموت نے مجھے اس طرح درائے ہیں آپ ایسا کیجئے مجھے اپنے مل سے دوسرے ملک میں بھیج دیجئے حضرت سلمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اس شخص کو ہوا نے اٹھایا دوسرے ملک میں بھیج دیا تو جب حضرت سلمان علیہ السلام کی عزرائید علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے عزرائید سے فرمایا اے عزرائید تو نے جان تو نکالنی ہے روح تو قبض کرنی ہے برہ بندوں کو ڈراتا کیوں ہے سامنے آ کر حضرت عزرائید نے کہا اس شخص کی روح نکالنی تھی کسی دوسرے ملک میں مجھے لسٹ مل جاتی ہے دوسرے ملک میں اس کی روح میں نے قبض کرنی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کل میں نے اس کی روح قبض کرنی ہے یہ اس ملک میں پہنچے گا کیسے کل پیدل بھی چلے تو مہینوں کا رستہ ہے یہ بس وہ میرا گھورنا کام آ گیا وہ آپ کے پاس آ گیا آپ نے اس کو حکم دیا ہوا کو حکم دیا اس کو آپ نے وہاں پہنچا دیا دوسرے دن میں نے اس کی روح قبض کرنی کیونکہ اس کی موت اس شہر میں لکھئے ہوئی تھی اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پھیل جائے وبا وہاں سے نکلو نہیں اور جہاں پر وبا ہے وہاں جاؤ نہیں اگر تمہیں وبا ہے تم وہاں شہر سے نکل گئے تم وبا لے کر دوسری جگہ چلے گئے یا تمہیں وبا ہے تم وہاں سے اور لے کر آ گئے تو اس طرح تم وبا پھیلانے کا سبب بن جاؤ گے اس سبب سے بھی بچو اور موت جہاں پر آنی ہے انسان خود با خود وہاں پہنچ جاتا ہے یہ موقع ہے توبہ استغفار کرنے کا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا اور مومن کو چاہیے وہ دن میں کئی مرتبہ استغفر اللہ اللہ سے توبہ کرے توبہ کرنی چاہیے افواہوں میں اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور سجدے کے اندر سر رکھ کر ضرور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنی چاہیے کہ ہمارا مالک ہم سے نراز تو نہیں ہو گیا کہ اپنے خان کعبہ کے دروازے مسجد نبی کے دروازے مسجدوں کے دروازے ہم پر سے بند کر رہا ہے وہ ہمیں بلانا ہی نہیں چاہتا ہماری کیا مجال کہ ہم چلے جائے مسجد میں اس کی توفیق ہوتی ہے تو ہم مسجد میں جاتے ہیں مسجد میں تالے لگ رہے ہیں نماز کو منع کیا جا رہا ہے کہ گھروں میں پڑھو ہمیں توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے کہ یہ ٹائم بھی مسلمانوں پر آ گیا مسلمانوں کے سامنے سے گناہ ہو رہے ہیں ہر چیز لوٹ مار کا بزار کریشن کا بزار گرم ہے ہر انسان کو اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے اور اس کو اللہ کے سامنے توبہ استغفار ضرور کرنی چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم قسرت سے پڑھنی چاہیے دروش شریف کی قسرت کرنی چاہیے قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے اور سب سے بڑی بات انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے اور اسلام کی تعلیم ہی ساری فرمایا صفائی نصف ایمان ہے اس سے بڑی بات کیا ہوگی صفائی کو نصف ایمان قرار دے دیا کہ اسلام اتنی تعلیم سترائی کے اوپر اس لئے فرمایا نماز سے پہلے وضو کرو ڈیریک بھی نماز پڑھ سکتا ہے نہیں پہلے پاک صاف ہو جا پھر آپ کے سامنے آنا بیان میں کوئی ولتی واللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں مآفر دعوانا الحمدللہ رب العالمین